اگر شارٹ حج پیکی میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں گے اگر لانگ حج پیکی جیسا کہ چالیس پہنٹالیس دن کا ہوگا تو اس میں اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں گے لیکن دونوں کی ابھی تک جو فیز بتائی جاری ہے وہ گیارہ لات یعنی کہ برابر ہی بتائی جاری ہے کوئی صرف پچاس ریال تک یا پاکستانی روپے میں تقریبا چار ہزار روپے تک پیمنٹ کرنی ہوگی آپ چالیس پہنٹالیس دن کے لیے آپ کے نمبر پہ رومنگ کالنگ انگ لیمٹیڈ ایکٹیو ہو جائے گی پہلے تھا کہ نیٹ ہوگا یا ایسا کچھ نہیں انٹرنیٹ نہیں ہوگا آپ نمبر پہ ڈریکٹ کالز کر سکیں گے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام تو جیسا کہ حاج دوزر چوبیس کی آنے والی جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں حاج دوزر چوبیس کی کچھ نمائی خصوصیات آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب ہی کر سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ لیٹس آنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ جو جو لوگ بھی حاج یا عمرہ کی کوئش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے اور جو جو لوگ بھی مشکلات پریشانیوں میں ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجئے کیا پتہ یہ دعا تمام لوگوں کے لیے آپ کے ایک آمین بولنے کی وجہ سے قبول ہو جائے کیونکہ قبولیت کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا لہے حاج دوزر چوبیس کی سب سے نمائی خصوصیات سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ حاج دوزر چوبیس کی قیمت جیسا کہ امید کی جاری تھی کہ کم سے کم ہوگی اس کا بقیدہ بھی اعلان ہو چکا ہے کہ حاج دوزر چوبیس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً گیارہ لاکھ تک ہوگی اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ حاج دوزر چوبیس میں دو قسم کے پیکج متعارف کرائے جا رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ شارٹ حاج پیکج وہ کم سے کم بیس دن کا یا بائیس دن کا ہوگا اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ تحال لانگ ٹرم حاج پیکج جیسا کہ چالیس پہ انتالیس دن کا ہوتا ہے تو اس میں اب رجاج کی اس میں مرضی ہوگی جو چاہیں گے وہ سیلیکٹ کر سکیں گے اگر شارٹ حاج پیکج میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں گے اگر لانگ حاج پیکج جیسا کہ چالیس پہ انتالیس دن کا ہوگا تو اس میں اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں گے لیکن دونوں کی ابھی تک جو فیس بتائی جا رہی ہے وہ گیارہ لاکھ یعنی کہ برابر ہی بتائی جا رہی ہے کے علاوہ سب سے جو اچھی چیز اس بار یہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی کمپنیز کے ساتھ بھی اور سعودی موبائل کمپنیز کے ساتھ بھی کونٹریکٹ ہو چکے ہیں کوئی صرف پچاس ریال تک یا پاکستانی روپے میں تقریباً چار ہزار روپے تک پیمنٹ کرنی ہوگی آپ چالیس پینٹالیس دن کے لیے آپ کے نمبر پہ رومنگ کالنگ ان لیمیٹڈ ایکٹیو ہو جائے گی پہلے تھا کہ نیٹ ہوگا یا ایسا کچھ نہیں انٹرنیٹ نہیں ہوگا آپ نمبر پہ ڈریکٹ کال کر سکیں گے اور جتنا مرضی چاہیں آپ جیسے لوکل کال کرتے ہیں ایسے بلکل آسانی سے کال کر سکیں گے حج کے حوالے سے منسٹری کی طرف سے موبائل نمبر پہ آپ کو ایس ایم ایس بھی آتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ کے حوالے سے فلائٹ کے حوالے سے شیڈول کے حوالے سے تو اس بر آپ کو اردو میں بھی آئیں گے پشٹو میں بھی آئیں گے پنجابی میں بھی آئیں گے انگلیش میں بھی آئیں گے وہ آپ جو چاہیں لینگویج سیلیکٹ اس کے لئے اس بر تمام آزمین حج کو ایک لگیج دیا جائے گا جس کے اوپر کیو آر کورٹ ہوگا اور آپ کی تمام تر معلومات اس میں درج ہوگی تاکہ آپ کا سمان وغیرہ گھوم نہ ہو سکے اور اس کے لئے خواتین کو دو قسم کے سکاپ دیے جائیں گے جس کے اوپر پاکستانی پرچم لگا ہوگا اس میں یہ ہے کہ خواتین اگر گھوم ہو جاتی ہیں یا کہیں آگے پیچھے ہو جاتی گے تو آسانی سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ پاکستانی خواتین ہیں ایک بار حج دوزر چوبیس میں کوشی یہ کی جاری ہے کہ تمام آزمین حج کو مدینہ مرکزیاں میں رہائش دی جائے گی پچھلی بار یہ تھا کہ کافی سارے حجاج کو دور رہائش دی گئی تھی جھٹل سرویس کے ذریعے آنے جانے میں مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس حوالے سے اس بار یہ ہے کہ مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی جیسے کہ عزیزیاں میں رہائش ہوتی ہے تو وہاں پہ رہائش ہوگی مدینہ میں مرکزیاں میں جو رہائشیں ہوگی وہاں پہ دی جائیں گی اور اس کے علاوہ حج دوزر چوبیس کی پالیسی مکمل تیار ہو چکے انشاءاللہ اس کا بہت ہی جلد اعلان ہو جائے گا حج دوزر چوبیس کی پالیسی جیسے اعلان ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا اس کی تمام تر معلومات آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا آپ سے بعد اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو ایک بار لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں اس سے یہ ہے کہ میری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے جے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ